شب جمعہ ہے اپنے اپنے مرہومین شہدائے ملت جعفریہ کے لئے فاتح پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق الخلق باست الرزق فالق الاسباح دیان الدین رب العالمین والحمدللہ قاسم الجبارین مبیر ظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین سریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین والسلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد اللہ محمد محمد وعجل و اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیم بقیت اللہ فالعراضین صاحب العصر والزمان خلیفة الرحمن امام الانس والجان اللذی بیمنہی رزق الورا وبہی طبتت الارض والسما اللہم عجل فرجہ الشریف ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا واختأنا ربنا ولا تحمل علينا اسران كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به وعفونا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین اما بعد فقط قال اللہ وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابو نیا انہا ان تکو متقال حبت من خردل تکن فی سخرت او فی السماواتی او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لاطیف خبیر صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد وعجل فرج گفتگو maximizing potential in our children بچوں کی ہمارے بچوں کی اندرونی صلاحیتوں کو کیسے ابھاریں ایک challenging issue 50 تقریباً پوائنٹس ہم نے ارز کیا تھا پہلے میں جسے تقریباً 40 سے زائد پوائنٹس کو پیش کیا گیا ہے آج کی رات شب جمعہ شب دعا شب مناجات شب التجا شب محاسبہ نفس شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی محمد وعجل اس کے ساتھ ہم کوشش یہ کریں گے کہ relate کریں اس ٹاپک کو بھی اور شب کی اہمیت کو بھی سمجھیں اس پیکچوالیٹی بھی ایک اثر رکھتی ہے انسان کے گروت میں اور آج سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے کہ اس پیکچر لوگوں کے حیات وغیرہ کے سلسلے میں اور ان کے کومنس اور ان کی زندگی نمونہ ہے جو لوگ حقیقت میں اس راہ کو پاٹتے ہیں اور پر چلتے ہیں بچوں کی تربیت میں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو فیکٹرز انوالو ہیں ایک آوٹر فیکٹرز ہیں کچھ انڈر فیکٹرز ہیں کچھ ہیڈن فیکٹرز ہیں جو ہیڈن فیکٹرز ہیں وہ یہ ہیں کہ جینز کا اثر ہے ننیال کا اثر ہے ددیال کا اثر ہے اور آج کی سائنس بھی اس کی طرح اشارہ کرتی ہے جس کو جینیالوجی کہتے ہیں میں نے تربیت اولاد کے ملجسین جو ٹوٹوزن میں پڑھی تھی اسی مرکز میں اس میں تفصیل سے بحث کی ہے اس میں میں جانا نہیں چاہتا دوسرا جو ہے ماحول اثر کرتا ہے اور ایک ہے توفیق من اللہ اللہ کی طرف سے ہیونلی انسپریشن ہم بعض وقت دیکھتے ہیں بعض گھرانے میں آؤٹر فیکٹرز نہیں ہیں یعنی اتنا مذہبی ماہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ریلیجیس فیملی نہیں ہے لیکن ان میں سے ایک بچہ نکل جاتا ہے بہت یہ ریلیجیس ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ماحول میں امکان ہی نہیں تک ایسے ممکن ہوا یہ ہے توفیق من اللہ اور اسی لئے ماں باپ کو بھی چاہیئے کہ اس میں کام کریں اور یہ دعا نماز میں خصوصاً آیت کی صورت میں ہے مگر دعا کی صورت میں ہے اور اس کو قنوط میں پڑھ سکتے ہیں میں ہم اس کو پڑھتا رہا ہوں اس لئے کہ ہم چیلنج نہیں کر سکتے کتنے بھی ہم بڑی مولوی بن جائے کچھ بھی بن جائے لیکن بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمیشہ ڈرنا ہے ہشار رہنا ہے حضرت نو کا بیٹا جب ہاں سے نکل سکتا ہے تو کون ہے مولوی ہم کتنے بڑے ہیں کوئی اہمیت نہیں ہماری تو کیا کرنا چاہیے اس کے لئے دعا ہے سورت ابراہیم سورہ ابراہیم 14 چاپٹا رہا ہے اس کی 39 40 آیت ہے اور یہ تین جنریشن کی طرف اشارہ کر رہی ہے پاس پریزنٹ اور فیوچر پروتگار مجھے بھی تو نماز کو قائم کرنے والا بنا دے نہ صرف مجھے میری آئندہ نسلوں میں بھی یہ توفیق نائد فرما کہ میری آئندہ نسلیں بھی وہ نماز کو قائم کریں رب جعلنی مقیم صلاة ومن دریتی دریت ممکن ہے کہ دس بیس پچاس اللہ جانے ہمیں معلوم نہیں ہے وہ آج ہم ہیں کون رہے گا حضرت ابراہیم جب دعا کر رہا ہے تو پتا چلتا ہے کتنی نسلوں کے لئے دعا کرنا چاہیے رب جعلنی مقیم صلاة ومن دریتی ربنا و تقبل دعا پر و دگارتو دعا کو قبول فرما اس کے بعد یہ ہو گئی میرے لئے میری آئندہ نسلوں کے لئے اس کے بعد ربنا غفر لی ولی والدیا ولی المؤمنین یوم یکوم الحساب یہ میرے بخشائش کا سامہ بنا دے میرے والدین تو پانس جنریشن پریزنٹ اور فیوچر جنریشن کے لئے ماں باپ کوشش کریں کہ پہلے تم محنت کرنا چاہے ماں باپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں گردن پہ بچے جو ہاتھ میں ہیں یہ پرلس ہیں یہ ہیرے ہیں یہ جوار ہیں ان کو کاٹنا ہے ان کو بنانا ہے یہ خام مادہ ہیں خام مادہ یعنی ایک روہ میٹیریل ہے جو زمین سے نکلا ہے جیسے سونا سونے کی صورت میں نہیں ہوتا مٹی کی صورت میں ہوتا کئی مرتبہ بھٹی میں ڈالنے کے بعد صاف کرنے کے بعد کیمیکل میں ڈالنے کے بعد یہ سونا بن کر کے فورٹین کیاریکٹ ایٹین کیاریکٹ ٹونٹی فور کیاریکٹ بنتا ہے اس طرح سے بچے بھی ماں باپ کے ہاتھ میں ہیں خام یعنی روہ میٹیریل ہیں اس میں اللہ کی طرف توفیق بھی مانگنا ہے ہمیں محنت بھی کرنی ہے کہ آئندہ نسلیں کس طرح سے پاک و صاف رہ سکتی ہیں اور یہ گردن پہ ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری اگر پوری نہیں ہوئی تو ہم لوگ قیامت کے دن پکڑ جائیں گے چھوڑی یہ قیامت اس آیت میں یہ ہے یا بنیہ انہا انتکو متقال حبت من خردل اے میرے فرزن حضرت لقمان یہ وزہ وائز پرسن نبی نہیں تھے پروفٹ نہیں تھے اللہ کی ان کی وزنم اتنی پسند آئی کہ سورے کی صورت بنا کے بھیج دیا ذاتے پروتگار نے اور اس کے بعض آڈوائز کو اس آیت میں اس سورے میں ڈالا ہے بیٹے کو آڈوائز کر رہے ہیں بی کیرفل بہت اشار رہو تمہارا عمل اگر منیو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تمہاری زندگی میں ریفلیکٹ کرے گا تمہارے عوجود میں اس کا امپیکٹ ہوگا تو عمل کا اثر باہر نہیں تم پر ہوگا you have to be careful تو ہم لوگ جو پڑھاتے ہیں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں امہن ان کو ایک ریلیجیس یا یہ کہ مورل اوبلگیشن میں پڑھاتے ہیں تم ذرا سر ٹھیک رہو تو میرا نام ہوگا میرا کام ہوگا میرے خاندان کا نام ہوگا ہمارے خاندان کا نام ہوگا یہاں پر یہ نہیں ہے پلین اگر تم ایکٹ کروگے تم کو فائدہ ہوگا اگر تم ایکٹ نہیں کروگے تم نقصان میں ہوگے وہ ایکشن اگر تمہارا تمہارا عمل تھوڑا ہی کیوں نہ رہے وہ رائے کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو اور یہ عمل تم نے پتھر پر ادنام دیا ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں یہ عمل تم کو ریفلیک کرے گا تم تک یہ نتیجہ دے گا اس کے بعد کھلی سی بات ہے ان اللہ لطیف خبیر اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے اللہ ڈیلیکٹ چیزوں کو بھی جانتا ہے اللہ تمہاری اچھا ہی چاہتا ہے یہ سسٹم دنیا کا اللہ نے بنایا ہے cause and effect کا wherever there is a cause effect is there جہاں علت ہوگی وہاں معلول کا ہونا ضروری ہے علتوں کو ٹھیک کرتے چلے جاؤ معلول ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے causes کو ٹھیک کرتے چلے جاؤ effect جو ہیں ٹھیک ہوتے جائیں گے یہ خلاصہ ہے کل تک کی بحث کا آج زب آگے بڑھیں گے سلوات پڑھئے محمد والے محمد پر محمد و عجل فرج آج میں spiritual دنیا کو ذرا سا ہم چاہتا ہوں explore کریں ہم لوگ ذرا سا معنوی دنیا کو اور دعاوں کا اثر بھی ہوتا ہے اسی لئے جوان بچوں کو چاہیے 24 دعا پڑھیں 24 دعا کس کے لئے والدہ ان کے لئے ہے یہ دعا جو ہے صرف supplication نہیں ہے invocation نہیں ہے اس میں teaching's ہیں صرف دعائیں نہیں ہیں اس میں تربیت تربیت کے اصول ہیں ماں باپ کی کیا زمداری ہے indirectly امام نے بتایا ہے کیا تمہیں کرنا چاہیے یہ 24 دعا ہے بچے پڑھیں ماں باپ کے لئے on the other hand 25 دعا ہے ماں باپ پڑھیں بچوں کے لئے اس میں بھی تربیت کے اصول ہیں خوبصورت اصول ہیں خصوصاً المرتضی کے مومنین جو teachers ہیں مسلمان جو teachers ہیں ان کو پڑھنا چاہیے اس کو break down کر دینا چاہیے اس میں detail میں جانا چاہیے امام صرف اشارے کرتا ہے اس سے extract کر کے علوم کو پھیلانا چاہیے اس میں کئی sciences ہیں human psychology ہے child psychology ہے وہاں سی چیزیں ہیں اس لئے کہ امام کی طرف سے مانے ہیں کہ امام اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں ہے جس طرح سے ذرکار نہیں بولتے امام بھی اپنی طرف سے کوئی چیز بولتے نہیں ہیں حدیث امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث حدیث میری حدیث میرے بابا کی حدیث 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 میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی پھر لے جاتے ہیں یہاں تک یہ حدیث رسول اللہ کی قال الباقر کے مانے قال المحمد قال الصادق کے مانے قال المحمد اتنی شورٹی کے ساتھ ہمارے پاس وہ حدیثیں ہیں کہ روایتیں معصومین علیہ السلام کی گویا ہم کو رسول اللہ سے ملی ہیں رسول اللہ سے مانے اللہ سے ملیں اس لئے کہ رسول اللہ اپنی طرف سے کوئی چیز بولتے نہیں تو یہ دو دعائیں جوان بچے ماں باپ کے لئے سنتی فورت دعا ماں باپ بچوں کے لئے یہ دعا میں یہ بھی دعا اور یہ جو اشارہ میں نے کیا تھا سورہ ابراہیم کا حضرت ابراہیم کی دعا بہترین دعا ہے حضرت لقمان آگے بڑھ کے کہتے ہیں یہ سکسٹینٹ آیت ہے جس کو میں روزانہ پڑھ رہا ہوں ہم شرف حاصل کر رہے ہیں پھر میں آج شبہ آشور ہے گزارش کرتا ہوں تمام نوجوانوں سے بزرگوں سے میری ماں سے بہنوں سے آج کی دنیا ہماری زندگی کو چھرا لی ہے ہم we are not in control ہمارے control میں ہم نہیں ہیں ہمیں کوئی control کر رہا ہے تم ایسا کھانا کھاؤ breakfast ایسا کرو تمہارا bedroom setting ایسی ہونی چاہیے تمہارا لباس ایسا ہونا چاہیے summer کا لباس یہ ہے winter کا لباس یہ ہے someone is indirectly leading us ہم لوگوں کو جو ہے indirectly lead کر رہا ہے اس کے بجائے ہم مختار بن جائیں ہم خود اپنی life کو lead کریں یہ جو gadget ہے ہمارے ہاتھوں میں یہ indirectly lead کر رہا ہے ہماری زندگی کو اس سے تگافار کرنے کے بجائے اس سے میں نے جو فائدہ اٹھایا یہ ہے کہ میں اس وقت تک میں اس gadget کو نہیں کھلتا جب تک کم از کم دس آیتوں کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھ لوں آج امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں شبعہ آشور ہے امام نے دو چیزیں فرمائی ہیں نوجوانوں سے میں کہتا ہوں یہ ٹی شٹ بنائیے یہ بنائیے i love namaz i love quran امام حسین میری طرف سے نے شبعہ آشور امام نے فرمایا انا احب السلاة i love namaz مجھے نماز سے محبت ہے اس کے بعد قرآن کی تلاوت سے محبت ہے امام حسین قرآن کی تلاوت سے محبت کریں اور ماتمدار قرآن نہ پڑھیں اور امام حسین اگر بہترین کام یہ ہوتا ہے کہ پہلی محرم سے کم از کم اربائین تک ایک قرآن امام حسین کے نام پہ پڑھیں سلوات پڑھیں محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے سیونٹینت آیت لقمان کی ترٹی فرس چاپٹر کی یہ ہے بیٹا نماز کو قائم کرو قرآن میں کہیں نہیں ہے نماز پڑھو سب جگہ نماز کو قائم کرو ایسٹوبلش پریئر کیا معنی ایسٹوبلش پریئر نماز صرف یہ رکعت نہیں ہے رکوع سجدہ ہی نہیں ہے اس کے پیچھے پلرز ہیں قوانین ہیں ایک ذمہ داری میرے اور اللہ کے درمیان ہیں ایک ذمہ داری میرے اور میرے فیملی میرے ہیومن ریس کے درمیان ہیں یہ پوری ذمہ داری کو اسٹوبلش کرنے کا نام ہے نماز میں نے اشارہ کیا تھا اوضو میں اتنا کم پانی خرچ کرو کہ سوا پاؤ یعنی تقریباً کورٹر لیٹر اس سے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے پاس نل کلا ہوا رہتا بہتا رہتا اوضو کرتے ہیں یہ اسٹوبلشمنٹ اپ ریئر نہیں ہے یہ مثال چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آج جو وارٹر کرائسس ہیں بہترین اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان یہاں سے کنٹرول کرے نماز سے کنٹرول کرے اور اپنے وجود کو لا بارگاہ پروردگار میں بیٹا اقیم السلاف وعمر بالمعروف پوزیٹیو پیر پریشر ہمارے بچے ہم لوگ پریشان رہتے ہیں کہ بچے کو کوئی گمراہ نہ کر دے بچے کو کانفیڈنس دلا رہے ہیں حضرت لقمان تم عمر بالمعروف کرو what is good enjoy what is good یعنی دوسروں کو بتاو اچھی چیز کیا ہے forbid what is bad برائیوں سے روکو وعمر بالمعروف ورہان المنکر وَسْبِرْ عَلَى مَا أَسَابَكْ یہ خود یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ خود ایک بڑی مجلس ہے مجھے اس کا ٹائم نہیں میں سرسری بھی گزر رہا ہوں وَسْبِرْ یعنی سبر جو ہے ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ ہے مگر قرآن میں سبر پیشنس کے نام میں نہیں ہے ہمیلیشن کو قبول کرنے کا نام یہ سبر نہیں ہے ریزسٹنس کا نام ہے سبر قرآن میں استقامت کو کہتے ہیں وَسْبِرْ مَا أَسَابَكْ اگر بچہ کیجی جونئر میں سبر نہیں کرے گا سینئر میں نہیں آئے گا گریڈ ون میں سبر نہیں کرے گا ٹو میں نہیں آئے گا اسی طرح سے اگر ہائیئر سکول میں گریڈ میں جا رہا ہے دا مور ریزسٹنس وہ شو کرتا ہے اس کا ریزسٹ جو ہے ریزلٹ جو ہیں اچھے آتے جاتے ہیں وَسْبِرْ عَلَوْ مَا أَسَابَكْ جو چیز حالات ہو رہے ہیں اس میں پریشان مت ہو جاؤ کل کے حالات سے آج کے حالات اس لئے کہ انسرٹن دنیا ہے کبھی بھی کچھ ہو جاتا ہے تم فوراں ریاکٹ مت ہو جاؤ جیسے کہ فارسی شہر میں ہیں کہ بہت ہی خوبصورت مصرہ ہے مشکلی نیز کے آسان شود مرد بائیس کے ہر آسان شود کوئی مشکل ایسی نہیں ہے کہ وہ آسانی سے حل نہ ہو جائے اگر مرد ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کو ڈٹ کے کام کرنا چاہیے انالائز کرنا چاہیے اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے وَسْبِرْ عَلَا مَا أَسَابَكْ جو بھی تم پر مصیبت آ رہی ہے فوراں ہی ریاکٹ کر کے ایجیٹیٹ مت کرو رو پیٹو نہیں اس پر استقلال بتاؤ پریشان بتاؤ وَسْبِرْ عَلَا مَا أَسَابَكْ اور بہت ہی خوبت ہے فَإِنَّ ذَلَكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ آپ جانتے ہیں کہ اُلُو الْعَظْم پیغمبر انبیاء کتنے ہیں ایکلا چوبیس ازار ان میں سے نبی کتنے ہیں اس میں رسول کتنے ہیں تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں پانچ کون ہیں اُلُو الْعَظْم اُلُو الْعَظْم کے معنی صاحبِ ارادہ یہ لوگ کبھی حالہ سے پریشان نہیں ہوئے حالات کو بدلے حالات نے نہیں بدلا بہت اچھی طرح سے انہیں انوارمنٹ کو انہوں نے چینج کیا انوارمنٹ نے ان کو نہیں چینج کیا سرکار کی حیات اٹھا کر کے دیکھئے جس زمانے میں آئے ہیں فِی دلالی مبین اٹر ڈارٹنے سے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں اس مقام پہ سرکار نے کیا کیا ایسی لائٹ روشنی جلائی جس کو لائٹ آف سیولیزیشن کہہ لیجئے اس سے پہلے کوئی سیولیزیشن نہیں تھا دنیا میں سیولیزیشن نہیں تھا تہذیب و تمدن کا نام ہی نہیں تھا جو کچھ آج تہذیب و تمدن ہے سب دیا ہوا صدقہ ہے محمد وآلہ محمد علیہ وسلم اللہ محمد وعجل فرج وَاسْبِرْ عَلَى مَعَصَابَكَ فَإِنَّ ذَلَكَ مِنْ عَزْمِ الْعَمُورِ یعنی جس طرح سے علو العظم نے پیغمبروں نے ریزسٹ کیا پریسیورنس بتایا تم بھی ان علو العظم میں یعنی ان کی کاپی کرو یہ ہمارے پاس ہم لوگ عموماً میں کیا کہوں ایسا ہمیں یہ تھیچ کیا گیا ہے وہ الگ ہیں ہم الگ ہیں ہم ان کی کاپی نہیں کر سکتے ذرا سا اشتباع ہے صحیح دائریکشن نہیں ہے دائریکشن کیا ہے صبح نماز فضل کے بعد ایک چھوڑی دعا ہے اللہم احیانی حیات علی ابن ابی طالب وعمتنی ممات علی ابن ابی طالب پروادی گارہ مجھے علی جیسا جینا سکھا دے علی جیسا مرنا سکھا دے یعنی کہاں پہ کہہ رہا ہے یعنی اپنے آپ کو رمضان کی دعا میں دعا پڑھتے ہیں قنوط میں ربی ادخلنی ربنا ادخلنا فی کل خیرین ادخلتا فیہ محمدان وآل محمد وآخرجنا من کل سوئن اخرجتا منہ محمدان وآل محمد جہاں جہاں محمد وآل محمد اچھے راستے میں داخل ہوئے مجھے بھی انٹر ہونے دو جہاں وہ نکل گئے وہاں سے مجھے جانا نہیں ہے اس کے معنی ہے کہ ان کو کوپی کرنا ہے یہ نہیں کہنا ہے کہ وہ نہیں بن سکتے یقیناً نہیں بن سکتے لیکن اللہ نے ان کو ایزے آئیڈیل بھیجا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَطٌ حَسَنَا اس کے بعد تیچ کرتے ہیں بچے کو اپنے آپ کو ہیمیلیئٹ کرو اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو اردھ بی ڈاؤن ٹار وَلَا تُسَعْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاس اکڑے ہوئے چہرے بناہ ہوئے ذرا سا خدا نے کچھ دے دیا یا تھوڑی کامیابی مل گئی وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاس اپنے چہرے کو اکڑا کے مت چلو وَلَا تَمْشِ فِي الْعَرْضِ مَرْحَا زمین پہ چلو تو تن کے مت چلو اِنَّ اللَّهِ لَا يُحِبَّ كُلَّ مَخْتَالٍ فَخُور اللَّهِ مَخْتَال وَفَخُور کو پسند نہیں کرتا مغرور انسان کو پسند نہیں کرتا بتا رہا ہے حضرت لقمان بی حنبل بی میک امام علیہ السلام کی دعا ہے جس کا نام ہے دعا مکارم الاخلاق مورل سائنس کی پیک ہے اس کے جیسے کوئی دعا نہیں ہمارے پاس دعاوں کے خزانے زیادہ ہیں انفارچونیٹ لیے کہ ہم لوگ عاملوں کے پیچھے جاتے ہیں دعاوں کے پیچھے نہیں جاتے ہیں ہمارے پاس دعاوں کا خزانہ ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میری سیچویشن کیا ہے دیکھنا چاہیے 54 دعا ہیں امام سجد کی دیکھیں کون سی دعا میرے لیے ریلیٹ کر سکتی ہے میری سیچویشن کو بیان کر سکتی ہے وہ دعا کو پک کریں اس دعا کو پڑھیں خدا جلدی جلدی آپ کو شفاہ بھی دے گا آپ کی دعاوں کو قبول کرے گا اس پریشانی سے نجاہ دلائے گا اسی لئے قرآن کی آیدہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایکزیٹ نہیں ہے چاروں طرف سے باندھی آ گیا ہے کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے اللہ کہر نا اگر تم تقوی اختیار کرو ایکزیٹ مل جائے گی تم کو پریشانی کی ضرورت نہیں تمہارے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے یہ حقیقت کون سا راستہ ہے دعا بھی ایک راستہ ہے دعا ٹیچنگ ہے امام سجد علیہ السلام نے اس دعا میں یہ ایک جملہ کہاں ہے پر وہ دکھا رہا ہے یہ شہرت جو ہو رہی ہے یہ جو میری بات لوگ سن رہے ہیں میری شہرت ہو رہی ہے اس کو میرے نفس میں زلت انعائد فرما میرے اندر جو ہے ایسا غرور مغرور نہ ہو جاؤں لوگ تعریف کریں مجھ میں غرور نہ آنے پائے اندر جو مجھے گلتی ہے اندر ایک قصہ یاد آگا ہے ذرا سا خطرناک ہے لیکن مزیدار ہے سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر آہ شیخ کبیر قبلہ قبعہ تشریف فرما یہاں پر علماء آتے ہیں لباس میں نہیں آتے ہیں یہ مہموماً کہا کرتا ہوں یہ جاسوس امام زمانہ کے ہیں تو پھرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون مولوی صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے خدا کا شکر ہے انشاءاللہ مجھے کریں گے خدا ان تمام علماء کی سلامتی کے لئے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر اللہ شیخ جعفر کبیر جن کو شیخ کبیر کہتے ہیں شیخ جعفر جنہوں نے شیعوں پر حسان کیا انہوں نے یونیورسل بہت تھی انقلابی کتاب لکھی اصل و اصول شیعہ بین کرٹیکل اف ووٹ وی بلیو ایک کتاب بہت خوبصورت کتاب لکھی بہت زیادہ مشہور تھے بہت زیادہ نجف پر نماز پڑھاتے تھے زیادہ مجموع ان کے پاس ہوتا تھا پتا چلا ہے کہ ان کی بیوی ان کو کبھی کبھی ہاتھ چلا دیتی ہے ایسی خبریں پہنچیں تو جو ان کے قریبی حلقے والے تھے انہوں نے ریسرچ کیا اپنے عورتوں کو بھیجا کہ یہ حقیقت ہے کہ کیا ان کی بیوی کبھی کبھی غصے میں دو چار ہاتھ چلا دیتی ہیں اور یہ صبر کر لیتے ہیں معلوم وہاں تو یقین معلوم وہاں کہ جی ہاں عیسائی ہے کبھی کبھی وہ غصے میں ایک آدھ دو ہاتھ لگا دیتے ہیں اب ہر پاس بغیر ہاتھ لگا کہ ہم طلاق دے دیتے ہیں تو یہاں تو ہر مارے پاس ہم معیشہ سمجھتے ہیں کہ ہر مارے ہاتھ میں ہے دیکھیں یاد رکھ لیجئے طلاق حل نہیں ہے ساتھ رہے کے ٹھیک کرنا حل ہے بہت اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے تو چنانچہ انہوں نے کلیڈیز کو بھیج کے معلوم کیا پتا چلا کہ یہاں سیریزہ پنی ڈرتے ڈرتے آغا سے کہا کہ آغا یہ کیا ہو رہا اسلام نے آپ کو حق دیا ہے بیوی ایسا گستاقی کرتی ہے انہوں نے ایک جملہ کہا خدا نے مجھے یہ انعیت کیا ہے دنیا کے سامنے میں اتنا مشہور ہوں خدا ہے کہہ رہا ہے تو اجب نہ کر تو اندر خود پسند نہ بن جا اندر جانے کے بعد خدا یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو سنبھال میرے نفس کو سنبھالنے کے لیے خدا نے یہ نعمت دی ہے اینہ عجیب و غریب پریسپیکٹیو آف لائف ہے اگر انسان اس طرح سے پریسپیکٹیو آف لائف ہے تو کسی گھر میں جھگڑے نہ سلوات پڑھئیے محمد والے محمد بہتر درود آخری سب تک انشاءاللہ اتنی مقدموں کے بعد ایک پوائنٹ جو آج بہت اہم پوائنٹ جو بڑھانا ہے بچوں کو کشف شہود یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ایزیلی ڈیلیور بھی نہیں کر سکتے اس کو حضم کرنا بھی ذرا سے مشکل مگر میں آپ کو بتاتا ہوں انسان کے ایک ظاہری حواس ہیں جس کو حواسے خمسہ کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں آبیس ہے دیکھنے کی سننے کی ٹچ کرنے کی فائیو سینسس کچھ انر سینسس بھی ہے جس کو ہم لوگ بعض وقت کہتے ہیں سکس سینس سکس سینس یہ کیا ایک انر سینس ہے جس کو آج کی سائنٹیوک دنیا نے ای ای ایس پی کہا ہے میں اس میں جاتا ہوں جانا نہیں چاہتا ایکسٹرا سینسری پرسپیکٹیو یعنی موجود ہے انسان میں ایک ایسی قوت کہ ممکن ہے کہ وہ کل کو آج دیکھ لے پوسیبلیٹیز ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ تہذیب نفس سے انسان کے اپنے اخلاق و کردار و تقوی پریزگاری سے وہ چیز آ جاتی ہے کہ تم وہ دیکھ سکو گے جو کل ہونے والا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے انمیٹ سے کہا جب ان لوگوں نے آ کر کے تعبیر پوچھی تب انہوں نے اپنے آپ کو انٹرڈیوز کر آیا میں کون ہوں اس کے بعد اس سے انٹرڈیوز کرانے سے پہلا وہ بتایا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تم کو بتاتا تھا آج کی ڈیش کیا ہے کل کا کھانے والا کھانا جو آئے گا جیل میں وہ کیا کھانا دینے والے ہیں میں پہلے ہی بتا دیتا تھا یہ کشف شہود ہے انسان کے اندر ایک ایسی پرسپیکٹیو ہے فرمائی ہے مگر اس کو ذرا سا کیا کہتے ہیں اس کو انٹرٹین کرنا ہے اس کو ذرا سا آگے بڑھانا ہے اس حص کو انسان کی کریوٹیوٹی میں بہت بڑا حصہ ہوگا خصوصا جو ہیڈن ٹریجرز ہیں بچے میں خصوصا ہم میں جو ہیڈن ٹریجرز ہیں ان کو نکالنے میں ایک بہت ذریعہ ہوگا بہت ہی اچھا سلیقہ ہوگا اس کے کرنے کے لیے کچھ اصول بتایا ہیں علماء اکرام میں خود قرآن نے بتایا ہے پہلا اصول جو ہے وہ تقویٰ ہے تقویٰ کے معنی جو ہیں ہم لوگ وہ عمومان اللہ سے ڈروں اللہ سے ڈروں اللہ سے حقیقت میں تقویٰ اللہ سے ڈرنے کا نام نہیں ہے اپنے آپ سے ڈرنے کا نام اس کا صحیح ترجمہ اردو میں ہے وہ ہے پرہیزگاری تقویٰ کے معنی پرہیزگاری ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے کہا آپ کو جو ہے شگر ہو گئی ہے آپ ڈیابیٹک ہیں آپ جو ہے یہ گولی کھائیے آپ ان چیزوں سے پرہیز کیجئے ان چیزوں سے پرہیز کرنے والے کو کہتے ہیں تقویٰ متقی چونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ چیزوں سے پرہیز کرو اگر نہیں کروگے تو یقیناً یہ بڑھتی چلے جائے گی تمہاری حیات کو ختم کر دے گی سرکار رسالت سرکار فرماتے ہیں کہ قرآن اور اللہ اللہ کو تم حکیم سمجھو قرآن کو تم پریسکرپشن سمجھو اللہ اکبر یعنی اللہ تمہارا ڈاکٹر ہے کہ خالق جانتا ہے پیدا کیا جب آپ کار لیتے ہیں کوئی چیز لیتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹی سی بک آتی ہے آپ کے ٹیلی فون کے ساتھ ایک بک آئی ہے وہ بک کہاں سے آئی ہے وہیں سے آئی ہے جہاں سے وہی چیز بنی ہے یہ نہیں ہے کہ بک ایک طرف سے آئے اور بننے والی چیز کہیں ایک طرف سے آئے انسان بیری کامپلیکیٹڈ مشین ہے اس کو چلانے کے لیے ایک بک ہے اس بک کا نام ہے قرآن مجید اس کو کیسے چلانا ہے سرکار فرماتے ہیں قرآن ہے اس کے ذریعے سے اپنے کیاریکٹر کو اپنے زندگی کو بہتر بناو اگر اس پہ چلو گے تو قرآن ہو گیا پرسکرپشن اللہ ہو گیا حکیم ہم ہیں مریض ہم لوگ جو ہیں سب مریض ہیں اگر مریض مریض نہ سمجھے تو کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے والا نہیں ہے ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک نسخہ ہے اور اس نسخے پر عمل کرنے سے میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں گا آخرت میں بھی کامیاب سروات پڑے محمد والے بچے میں کشف شہود کیسا ہو سکتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ انوارمنٹ ایسا بناو دوستی ایسے کرو ایسے دوستوں سے اس کے ساتھ دوستی کرو کہ جس میں کریٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ایسا حلقہ بناو اس بچے کا بچے دو طرح کیا ہیں ایک وہ لوگ بچے ہیں جن کو کہتے ہیں گاڈ گفٹیڈ چنانچہ ان کے لئے نہیں معلوم یہاں پر پاکستان میں سسٹم ہے یا نہیں ویسٹن کنٹی میں باقی ہے جیسے معلوم ہوتا کہ یہ بچہ جو اس کلاس سے بہت آگے ہے اس کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں بہت سے بچے یہاں پہ بھی میں نے دیکھا ایک بچہ تیرہ سالہ بچہ جو اس نے پی ایش ڈی کر لیا ہے سپیچز دیتا ہے کیا نام اس بچے کا اسی طرح سے کئی بچے ہیں دنیا میں جو گاڈ گفٹیڈ ہیں یہ جنرل بات نہیں ہے بہت کم لوگوں کے لئے مگر ان جنرل خدا نے بہت سی صلاحیتیں ہمارے پاس دی ہیں اس کو اجاغر کرنا اس کو فطرہ میں نے پہلی مجلس میں بتایا پیغمبروں کا کعب کیا ہے کیا ہے وہ لوگ حل جیسے چلاتے ہیں ویسے مولا عمی المومنین نے دعا ہے مولا عمی المومنین نحج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا جیسے حل چلاتا ہے کسان تاکہ زمین نیچے سے اوپر آ جائے اور وہ بیج بونے کے قابل ہو جائے تاکہ اندرونی صلاحیتیں اس میں اوپر کے آ جائیں یہ حقیقت ہے بابا بھی بچوں کے لئے نبیوں کا کام میری طرف سے نہیں حدیث ہے سرکار کی اشیخ فی اسرت ہی کن نبی فی امت ہی ایک بزرگ کا گھر میں رہنا ایسا ہے کسی امت میں نبی کا رہنا یعنی کتنے اس لئے اس کے پاس جو تجربے ہیں ایک بزرگ کے جو ٹھوکر کھا کے وہ گزرا ہے اس کا ایک لمحہ بھی کنسلٹیشن فارم جو باہر جاتے ہیں آپ باہر جانے کی ضرورت نہیں اس کے پاس اتنی صلاحیتیں موجود ہیں اس سے اغز کرنے کی کوشش کریں ایک سلوات پڑی ہے محمد محمد بار اللہ کشف شہود دو طرح سے ہو سکتا ایک آوٹر دنیا ایک انر دنیا آوٹر دنیا یعنی اس کے دوستوں کے ذریعے سے اس کے سبلنگ کے ذریعے سے دو باب کے انکریجمنٹ کے ذریعے سے اچھی غزاؤں کے ذریعے سے یہ تمام فیکٹرز ہیں کوئی شکی نہیں ہے اس میں جو ہیڈن فیکٹر وہ ہے کہ انسان ممکن ہے کہ وہ پرہزگاری اختیار کرے وہ دعا کرے وہ ایسا سلیقہ ایجاد کرے کہ وہ چیزیں دیکھنے لگیں جو اس کو بنانا کشف شہود کہتے ہیں انسان اپنے شہود کو اپنی حقیقت کو خود کشف کرے جس طرح سے سکس سنس ہے ای ایس پی ہے ایکسرا سنسری پرسپیکٹیوز اس کو جو اجاگر کرے جب اجاگر کرے گا تو ممکن ہے کہ وہ آئندہ مہنے کی بات آج پہلے ہی دیکھ لیں وہ کریئیشن کو پھر دیکھ سکے قرآن کی ایک آیت سہرہ دیتی ہے یہ عجیب غریب آیت ہے تم کو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانے یہ چیز بنائی کیا اسے ہی بنائی خدا کہہ رہا ہم تیج کرتے ہیں اللہ تمہیں علم دیتا ہے اس بات جو تمہیں علم نہیں پبلک سے کہہ رہا ہے کہ تم کو وہ میں دے رہا ہوں جو تمہارے پاس موجود نہیں بات سمجھ میں آگئے انشاءاللہ خدا سے دعا کریں انشاءاللہ آج شبہ آشور ہے اور تمام مومنین سے میں گزارش کرتا ہوں امام حسین کو ایک روز میں محدود مت کیجئے زندگی میں پھیلائی اپنے زندگی کو آج انالائز کیجئے آج شبہ جمعہ بھی ہے اور شبہ آشور بھی ہے انالائز کیجئے اسی طرح سے جس طرح سے حضرت حور کے لئے کسی نے یہی شیخ قبیر سے پوچھا حدیث میں ہے کشف شہود کے لئے حدیث بھی بہترین ہے یعنی بہت زیادہ کنٹیمبلیشن میں جانا ریسرچ میں جانا غور میں جانا ایک گھنٹے کی فکر ستر سال کی عبادت سے بہتر اللہ اکبر ستر سال کی عبادت سے یعنی کیونکہ ایک گھنٹے میں ممکن ہے کہ وہ شہود کو کشف کرے جو چیز نظر نہیں آرہی اس کو دیکھنے لگے پوچھا کسی نے شیخ کبیر سے یہ حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کیا یہ پوسیبل ہے کہ ایک گھنٹے میں انسان ستر سال کی عبادت کرے تو شیخ کبیر نے بہت اچھا جمولہ بتایا حر کی زندگی کو دیکھ لو یہ نتیجہ نکل جائے گا اس کی ایک گھنٹے کی فکر نے اس کو جہنم سے جنت تک سلوات پڑھ یہ محمد والے محمد والے وعجل فرج صلی اللہ علیہ یا ابو عبد اللہ کتنی تیزی سے اشرا گزر گئے بعض مومنین نے کہا کہ مولانا ذرا صاحب سننا چاہتے رونا چاہتے حقیقت میں یہ دن ہی ویسے جہاں پر ہماری طبیعت چاہتی ہے اندر سے کوئی بولتا ہے کہ رو کوئی ایک دکھیاری ماں یہ کہہ رہی ہے دیکھو ایک مظلوم میرا بیٹا مرا ہے شہید ہوا ہے اس کی یاد مناؤ میں نے پاکستان کراچی میں دیکھا ہے میں خود بھی ایک سال جا چکا ہوں مومنین ایک امام بارگاہ سے دوسری امام بارگاہ جاتے ہیں زیارت کے لئے میں گزار بہنوں سے میرے جوانوں سے زیارت کریے لیکن کوئی ایسی حرکت نہ کیجئے جس سے حضرت ابباس کو تکلیف جس سے فاطمہ زہرہ کو تکلیف جس سے امام حسین کو تکلیف بہترین سلیقہ ہے کہ ایک امام بارگاہ سے دوسری امام بارگاہ ایک عاشرخانہ سے دوسری عاشرخانہ جا رہے ہیں سلام کرنے کے لئے میں کہتا ہوں شاید تلاش کر رہے ہیں شاید بی بی یہاں مل جائیں گی شاید بی بی یہاں ملے یہاں پرس دیں شاید یہی سرچ کر رہے ہیں مگر یاد رکھ لیجئے کہ اگر بے ہجاب بہن جا رہی ہے تو پہلے ہجاب کر لے اس لیے کہ ابباس بے حریم امام حسین علیہ صلی اللہ ہے آپ کی شہادت سے حرمت اسلام زائل ہوا یہ جملہ ہے زیارت قیم حضرت عباس کے لیے اس لیے کہ حضرت عباس جب تک تھے بی بیاں مطمئن تھی اور عباس گویا دشمن کے لیے ایک ایسا سورس تھے کہ کوئی پلٹ کر ان بی بیوں کی طرف دیکھ عاشور مولا امام حسین نے شب عاشور کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا یہ بھی بہت اہم ہے کربلا ٹوٹل کانسٹیوشن ہے اس کربلا کو صرف ہم لوگ ایموشنل تک محدود نہ کریں ریشنالیٹی بھی لائیں کربلا میں کئی درس ہیں کئی سبق ہیں کئی دروس کو سیکھنا چاہیے ان میں سے یہ درس بھی ہے شب عاشور امام نے اس رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لئے اے اباس ان سے کہو مجھے نماز سے محبت ہے قرآن کی تلاوہ سے محبت ہے تبری ہسٹورین لکھتا ہے کہ میں نے کبھی بیٹل گراؤن میں اتنی عبادت کرنے والے نہیں دیکھا آوازیں تذبیع و تحلیل کی ایسے آتی تھیں جیسے شہد کے جتے سے شہد کی مکھیوں کے بین آنے کے آواز آ رہی ہو وہاں سے تذبیع و تحلیل کی آواز آ رہی ہے وہ پورشن ختم ہوا دوسرا پورشن امام کا تین پورشن میں امام نے تقسیم کیا تھا دوسرا پورشن رشتہ داروں سے ملاقات تیسرا پورشن فوج کی تیاری جو مقتصر سی فوج تھی ان کو تیار کرنا یہ جو دوسرا پورشن ہے وہ بھی بہترین لسن ہے ہم سب کے لئے بہن سے کتنی دن دنوں سے نہیں ملے ہوتے ہیں ایک بی بی کہہ رہی ہے کل چچا پر جان قربان کر دینا اپنی جان کو عزیز نہ کرنا ام فروہ یہ بٹھا کر حضرت قاسم سے کہہ رہی ہیں اور آگے بڑے تو کیا دیکھا باؤنا محمد کو بٹھا وے زینب کہہ رہی ہے کل مامو جان پر اپنی جان کو قربان کر دینا اور پروردگار کیا ان ماموں نے اپنی فطرت بدل لی ہے ہر ماں چاہتی ہے بچہ صحیح و سالم رہے ہر بچہ ہر ماں چاہتی ہے بچے کی ماں کی گود پھلی رہے کوئی ماں نہیں چاہتی کہ ماں کی گود خالی ہو جائے لیکن یہ کربلا عجیب و غریب کربلا ہے جہاں پر ماں اپنی گودیوں کو خالی کرنے کی تیار ہیں اسی لئے روایات آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ بی بی پہلوں میں آتی ہے دعا کرتی ہے رونے والے تیری بچوں کو خدا سلامت رکھے میں کہوں بی بی دعا دیجئے جاہو حشم کی مال و منال کی بی بی یہ بچوں کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں جب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم روز آشور میری گودی خالی ہو گئی عجر و حلال اللہ وہاں پر علی ازغر کی ماں رباب جھولے کو جھلا رہی ہے نہیں معلوم دل میں کیا خیال آ رہا ہے کاش یہ میرا بچہ جوان ہوتا میں قربان عصر آشور قریب آیا وسائن باہر نکل حل امینا کون ہے میری مدد کرنے والا حل میں ناصر ینصر نا کون میری مدد کرنے والا کون میری فریاد کو پہنچ نے والا ایک مرتبہ خیام سے رونے کی آواز بلند ہوئی حسین پلٹے آواز دی زینب ابھی میں زندہ ہوں روتی کیوں ہوں جناب زینب نے کہا بھائی میں آ جائے تیری آواز استغازہ سن کر علی ازغر نے جھولے کو چھوڑ دیا رباب بچے کو دے دو شاید ان بے رحموں کے دلوں میں رحم آ جائے پانی پلا دیں باہر جانے کی بات آئی تو رباب نے کرتہ بدلا ٹوپی پہنائی والی کے حوالے کیا اے میرے والی ذرا آبا کا سایا کر لی جی باہر دھوب باہر زیادہ ہے باہر آئے تو دنیا سمجھتی رہی کہ قرآن لا رہے ہیں ہاں یہ قرآن کا پارہ کھڑے ہو گئے اگر تمہارے زام باطل میں تمہارے خیال میں میں نے کوئی گناہ کیا ہے یہ چھے مہینے کا بچہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے اس کی ماں کا دودھ بھی خوش ہو گیا ہے اس کو پانی پلا دو کوئی جواب نہیں آیا امام حسین نے ریتی پر بچے کو لٹائے ہاں اگر تم سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پیلوں گا خود تم آؤ پانی پلا دو مگر کوئی جواب نہیں آیا حسین نے بچے کو گود میں لیا اے حجت خدا کے فرزند اپنی حجت کو پوری کر سو کے ہونٹ ننی زبان لوگ چہرے پلٹا پلٹا کر رونے لگے سمجھ گیا ابن سانت کمینڈن چیف امام نے انسانیت کو جھنجوڑ دیا ہے یہ وپن اتنا کاریگر ہے کہ سب لوگ رو رہے ہیں اس وقت آواز دیتا مختار نے جب حرم اللہ کو گرفتار کیا پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو تو نے کیا ہے کہ میرا مولا تجھے بھلا نہیں سکتا جب کوئی گرفتار ہو کے آتا تھا مولا معلوم کرتے تھے حرم اللہ گرفتار ہوا کہ نہیں ہوا کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تجھے مولا بھلا نہیں سکتا اس نے کہ میر نہ چھیڑ مجھے تین تیر تھے میرے 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 پاس ویسے تو کئی تیر تھے مگر تین کاری گر کارگر ہوئے ان میں سے ایک تیر میں نے کمان میں جوڑ ہو میرے ہاتھ کام پنے لگے میں نے دیکھا ایک بزرگ ہے جو علیہ از گر کے گلے کے سام تیر چلا علی از گر کے گلے میں اور حسین کے بازو پر ذرا غور کریں آپ کل جلوس میں جانے والے جوان جائیں جلوس میں عورتیں باہجاب جائیں منظم رہیں دنیا کو بتائیں پیام ہمارا کیا ہے جو بزرگ نہیں جا سکتے وہ عامال روز آشور کریں ان عامال میں ایک عامال کھڑے رہ کر دو قدم آگے بڑھو اِنَّا لِلہ اِنَّا ہِلے راج ہوں اِنَّا لِلہ رِضًا بِقَدَائِ وَتَسْلِيم الْأَمْرِ اے پرور دگا تیری رضا میں راضی ہوں تیری قضا میں راضی ہوں یہ کیا عمل کرتے ہو سات مردوہ آگے پیچھے کہا ایک بچے کو حسین نے لیا تھا سمجھ نہیں رہتے اس کو دفن کر دے یا ماں کے حوالے کر امام حسین علی ازغر کو لیے ہوئے خائم کے قریب پہنچے ماں کو آواز نہیں دی بلکہ کہا زائناب لیکن ماں انتظار کر رہی تھی رباب آگے بڑی اے میرے والی میرا بچہ پانی پی لیا میرے والی بچہ پانی پی لیا حسین نے آبا کو ہٹایا ستیرے سے شعبا جملہ کہا مثل ایون ہار اے میرے لال کیا تجھے سے بھی زبا ہوتا بچہ آبا ہر ہر آبا 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 شب آشور ہے اور کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ نہیں پورے آمال اٹھا کے دیکھئے شب آشور کیا آمال روز آشور کیا کرو پرسا دو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو سپرسا دو جیسے رشتہ داروں کو پرسا دیتے ہیں ایک حسین شہید ہو گئے علی اکبر شہید ہو گئے آباس کی شہادت ہو گئی مجلسیں پر پا کرو جلوس میں جاؤ آمال میں لکھا ہوا ہے شب آشور اور روز آشور کی آمال حضور کربلا میں کوئی دفن نہیں ہوا لیکن رباب کا بچہ دفن ہو گیا ایک گوشے میں رباب کے بچے کو سکون ہے رباب کے دل میں سکون ہے علی اکبر دفن نہیں ہوئے مگر علی ازغر میرا بچہ دفن ہو گیا اب آباس دفن ہو نہیں ہوئے مگر میرا بچہ دفن ہو گیا آشور آشور ختم ہوئی خیم جلے ایک مرتبہ حکم ہوا اور ایک بچہ نظر نہیں آدھا نو کے نیزہ سے کربلا کی نرمی کو دیکھتے کربلا کی زمین کی نرمی کو دیکھتے ہوئے نائزے کو دھانستے جا رہے تھے رباب نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ صلی اللہ علی کیا سا سا روح اللہ 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 بفنائک وانا خط برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار السلام والا الحس وعلا علی ابن الحسین وعلا صحاب الحسین مات محسین